اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمان اوگان آپ دیکھ میں سراسری نیوز پی کے چولہ انٹرپرائزز کے تابق سے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم فبروں پر سابق ڈسٹرک کانسل چیرمن او پی پی زلہ صدر محمد پناہ اوڈو کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں صبائی مشیر جیل خانہ جاز اجاز جاکنانی سمیت علاقائے کے محسزین اور اوڈو برادری کے سیکڑوں افراد کی شرکت کی مرہوم سردار محمد پناہ اوڈو کرونا وائرس میں مبتلا تھے سردار محمد پناہ اوڈو کراچی کے نجی اسپتال میں زیرے علاج تھے جیکب آباد کے گاؤں مزار خان بروئی تھل کے قریب گھر کی چھت گر گئی گھر کی چھت گرنے سے ماں اور بچی ملبے تلے دب گئے مقامی افراد اور پولیس نے آ کر ملبہ ہٹا کر چار سالہ بچی کی لاش اور زکمی ماں کو نکال دیا بچی کی لاش اور زکمی ماں کو پولیس نے تالکہ اسپتال منتقل کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ گھر کی چھت کمزور ہونے کے باعث گری مزید تفتیش کی جا رہی ہے شکارپور کے گاؤں رستم کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاباہک ہو گیا جاباہک شخص کی شناک رفیق سٹار کے نام سے ہوئی ہے لاش کو زابطے کی کاروائی کے لیے سبل اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ سٹار اور جاگرانی قبیلے کے دو گروپوں میں جاری درینہ دشمنی کا شاخصانہ ہو سکتا ہے واقعے کے بعد علاقے کی ناکابندی کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزا کی خلاف اپیلوں پر سما 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اکتر قیانی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے ایوان فیل ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماد کی سماد کے دوران مریم نواز اور محمد صفدر نے عدالت میں حاضری مکمل کرائی جبکہ مریم نواز کی جانب سے ان کے وکیل عرفان قادر عدالت میں پیش ہوئے مریم نواز کی پیشی کے دوران کمرہ عدالت میں شور ہونے پر جسٹس آمیر فاروقی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ خاموش ہو جائے یا کمرہ عدالت چھوڑ دیں فاضل جج نے لیگی نائیب صدر کو ہدایت دی کہ آپ بیٹھ جائیں آپ کے وکلا موجود ہیں قدم قتل کیس کے مرکزی ملزم زاہر جعفری کے والدین زاکر جعفری اور اسمت زاکر نے سپرین کورٹ میں درخواست سماد دائر کر دی ذرائع کے مطابق ملزمان زاکر جعفری اور اسمت زاکر نے درخواست زمانت میں اسطدا کی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا 29 ستمبر کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے واضح رہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے ملزمان کی زمانت کی درخواستیں مسترد کرنی گئی تھی جبکہ عدالت آلیہ کی جانب سے ٹرائل کورٹ کو آٹھ ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی سابق وزیراعظم اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے باولپور میں کرونا ویکسین کے بکس اندراج پر دو عودتار کو موتل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ماکول نے پیڈرل انڈسٹیگیشن ایجنسی ایپ آئی اے سے التجا کی ہے کہ ویکسینیٹر فران ابباس اور دوسرے اہلکار کے خلاف مقدمہ درچ کر کے کاروائی کی جائے علاوہ ازائن جالی ویکسینیشن کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کے دوران ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ دیا فاریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 31 پیسے کا اضافہ سامنے آیا ہے جس کے بعد ڈالر کا ریٹ 171 روپے سے تجاوز کر گیا ہے فاریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 171 روپے 11 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے ناظرین آپ نے آج کی اہم قبر جانی مزید قبروں کے ساتھ جڑے رہے سرہ سری کی اس کے ساتھ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلمان مغان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ